اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کریٹیو امی لیلا آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبرت سس ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا گلہ کیوں خراب ہے مطلب میری آواز چینج ہے تو میرا گلہ خراب ہو چکا ہے کیونکہ سردیاں ہے تو یہ نورمل سی بات ہے کہ اس میں آٹومیٹکلی گلہ خراب ہو جاتا ہے اور ہم نے اپنی ریسپی تو بنانی ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چینوں کی ڈال ہی ہے اسے بول کر کے اب ہم پیسیں گے اسے اچھی طرح اور اس میں ایڈ کریں گے ٹیماٹر ڈال مرچ پورڈر اور ہلڈی پورڈر نمک اور گرین مرچوں کے وہ بھی ریڈ ہو چکی تقریباً دیکھیں ہم نے اسے اچھی طرح پیس لیا ہے پیسنے کے لیے آپ جو چاہیں یوز کر سکتے ہیں لیکن اور ہاں سے جس میں ایگ پی ایڈ کرنے ہیں اور سب سے پہلے آپ ہمارا چینے ساتھ میں بیل آئیکن نازمی دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ کو مل سکیں یہ تو دوستو چینوں کو ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے ہاتھوں سے کیونکہ یہ جمچ سے تو مکس ہوں گے نہیں اچھی طرح اسے ہاتھوں سے مکس کریں اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں یہ ریسپری میری چھوٹی سی بھتیچی نے بنائی ہے جو کہ چھوٹی سی ہے لیکن اسے کافی انٹرسٹ ہے کوکنگ میں اور پھر اس میں ہم ٹیماتر بھی ایڈ کریں گے ٹیماتر ایڈ کر کے اس میں مسالے بھی شامل کر لیں گے ہم گرین میچ مطلب ریڈ ہو چکی ہے جو کہ ہے تو گرین ہی لیکن اس کا کلر ریڈ ہے تو وہ بھی ٹیماتر اور یہ مسالے ہم اس میں ڈال کی کسی مکس کریں گے ہاتھوں سے ہی جو ٹیسٹ ہاتھوں سے آتا ہے وہ کبھی بھی چمچ سے نہیں آئے گا دوستو آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں اور بتاتے ہی جائیں ہمیں کہ ہم نے کیا غلط کیا کیا اور تاکہ ہمیں ہر چیز پتا چل سکے آپ کا فیڈ بیک لازمی ہے تو ہم نے دو انڈے لیے تھے ایک تو ہم نے چینل میں مکس کر دیا تھا اور ایک انڈہ ہم نے الگ سے اچھے طرح پھینٹ کے اسے رکھا اور آئل گرم ہونے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے جو کہ تاوے پہ کیونکہ ہمیں شیلو فرائی کرنا ہے تو اب ہم اپنے کباب بنیں گے جو کہ چینلوں سے ہم بنا رہے ہیں جو شیپ جنا چاہیں آپ سے دے سکتے ہیں آپ دیکھیں ہم نے تو اسے گول شیپ دیا ہے آپ چکور بھی بنا سکتے ہیں تیکون بھی بنا سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں بنا سکتے ہیں اور پھر اسے ہم انڈوں میں ڈپ کرنے والے ہیں ڈپ کرنے کے لیے ابھی انڈوں کو کافی ہم نے انڈے کو مطلب پھینٹ کی اچھی طرح مکس کیا اور یہ جب ہلکی ہاتھوں سے ہم اسے بنیں گے اور پھر اسے آہستہ آہستہ ڈپ کریں گے اگر جلدی جلدی آپ کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اور آرام آرام سے آپ نے یہ کرنا ہے سٹیپ آہ سٹیپ ہر چیز اور آہستہ آہستہ سے طوی پر رکھنا ہے شیلو فرائی کرنا ہے کیونکہ اسے ڈیپ فرائی کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے الگ الگ ہو جائیں گے بلکل بھی یہ تو دوستو آج کی ریسپی آپ کو یقینا پسند آئے گی آپ فرائی کر کے کھائیں ضرور آپ کو پسند آئے گی اسے ہلکی آنچ میں ہی پکائیں تاکہ یہ اچھے سے کرنچی ہو جائیں اسی طرح ہم نے سب جو ہم نے بنایا ہیں چنوک سی مسالے وہ آہستہ آہستہ کر کے ہم نے توی پی لگتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں بہت ہی زبردستہ اور ٹیسٹ تو بہت ہی بہت ہی زبردست ہے آہستہ آہستہ اسے پلٹ آئیں گے تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی اسی پک چاہیں یہ تو دوستو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے چینوں سے ہم نے ٹیکیاں بنائی ہیں جسے آپ کوفتی بھی کہہ سکتے ہیں جو مرضی آپ اسے نام دے سکتے ہیں لیکن یہ ٹیکیاں ہی ہیں لیکن آپ اسے جو چاہیے نام دیں لیکن چینوں سے بنی گئی کوفتی ہیں یہ جو کہ بہت ہی مزیدار اور کرنچی سے بنے ہیں اس میں ہم نے کچھ زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کی جو کرمیں ہیں نورملی وہی چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں تو آج کی ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی انشاءاللہ دیکھیں ہم نے اسے گارنش بھی کیا ہے کچھ اور یہ بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں بہت ہی کرنچو زائقے میں بہت ہی مزیدار ہیں آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیے گا اور ٹرائی بھی ضرور کریں کیونکہ یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے جی تو دوستو آج کیلئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پھر اپنا بہت سارا خیال رکھیں چاہی تو دیجئے